کسی بھی لڑکی کو کیسے پٹانا ہے آج کی میں اس ویڈیو میں آپ سبھی کو بتاؤں گا اور سفلاؤں گا کہ لڑکی کو کیسے اپنے پیار میں پاگل کرنا ہے کیسے اس کو وصن کرنا ہے جدی آپ بھی اپنے پیار کو پانا چاہتے ہیں یا کسی بھی اس طریقے کو اپنے پیار میں دیوانی بنانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی آپ سے پیار کرنا لگے آپ کے وصن ہو جائے اور آپ کے بغیر کہیں نہیں رہو پائے تو صرف آپ پانچ لونگ لیجئے گا اور ایک سادے کاغج اور اس پر کچھ ینتر بنائیے گا اور پھر جیسے میں بتلا رہا ہوں وہ ایسے کر کے میرے باتائیں اسطحان پر لے جا کر پھینک دیجئے گا جیسے ہی پھینک کیے گا وہ لڑکی آپ کے پیار میں پل پل ٹڑپنے لگے گی اور آپ کو چاہنے لگے گی گھمنڈی اسطری بھی آپ کے پیار میں پاگر ہو جائے گی دیکھئے گا کرنا کیا ہے آپ سب کو میں بتانے جا رہا ہوں اس کے پہلے ہم آپ سے چھوٹا سا بینٹی کریں گے کہ جدی میرے چینل پر نئے ہیں تو پھلیج میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جمکہ درستوں میں سیئر کیجئے گا تاکہ آپ جیسے جتنے بھی ہمارے بھقت ہوں گے اپنے پیار کو پانا چاہتے ہوں گے تو ان کا پیار ان کو اس ویڈیو کے مدد سے مل جائے گا تو بہت ہی بھائی کا بات ہے لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد اس پرکار سے آپ کو ایک خانڈت چین بنانا ہے جس میں آپ کو چاروں کون پر ایک ایک سواشتی کا چین بنانا ہے اس کے بعد میں ادھر والے بیچ والے بھاگ میں ایک گولاکار اس پرکار سے بنائیں گے اس پرکار سے بنانے کے بعد وہ لڑکی جس دیسا میں رہتی ہے اس دیسا کا نام لکھیں گے ادھر والے سائیڈ میں جیسے کیمال یہ وہ لڑکی ہے جو کی اوتر دیسا میں رہتی ہے یہاں ہم لکھتے ہیں اتر دیسا جیسے ہی اتنا لکھئے گا یہاں پہ لکھئے گا اوم کام دیو جو کہ وہ سکن کے گروہ کا نام ہے وہ اتنا جیسے ہی لکھئے ادھر والے بھاگ میں لکھئے گا چم چمونے سواہا اور ادھر والے جو نیچا والا بھاگ ہے یہاں پہ لکھئے گا اس کے ماتا یا پیتا کا نام جیسے ہی ہم یہاں لکھتے ہیں جیسے ہی لکھئے گا اس کے بیچ والے بھاگ میں پیار کا نام آپ لکھئے گا پلس کا چند کر آپ اپنا نام لکھئے گا جیسے ہی اتنا ہم کر دیئے ہیں اس کے بعد میں جو پانچ لومنگ لیے ہوئے ہیں میرے بھگ تو اس کو اپ کو ایک کو اٹھانا ہے اور اپنے سر سے سات پر اچھ رنگنا ہے اور اس مند کو بولنا ہے چم چمونے سواہا اس کو بول کر اس پرکار سے اس سواستی کے چند پر رکھیں گے پھر اسی پرکار سے کر کے اس مند کو بولیں گے اور اس سواستی کے چند پر رکھیں گے اسی پرکار صاحب کو چاروں کون پر اس پرکار سے کر کے رکھ دینا ہے جیسے ہی رکھئے گئے جو ایک لوگ بچے گا اس نام کے بیچ والے پلس کے چند پر رکھیں گے پھر اس کاغج کو اس پرکار سے اپنے ہدایں ہتھلی میں لیں گے اور اپنے سر سے اُلٹا گھومائیں گے اس پیار کا نام لکھر اپنا نام لکھر اس کے بعد میں آپ کا پیار جس دیسہ میں رہتا ہو اور لڑکی جس دیسہ میں رہتی ہو اس دیسہ میں گھوم جانا ہے اور ساتھ بار صرف آپ کو پھوک مانا ہے جس دیسہ کا نام یہاں پہ لکھئے ہیں ہمیں اُدھاں کے طرف پر اُتر دیسہ آپ کا پیار جس دیسہ میں ہو اس دیسہ میں آپ کو پھوک لگا دینا ہے جیسے ہی پھوک لگانا ختم ہوگا تھوڑی سی مطرہ میں آپ لال کمکم چندن لیجئے گا جس کا پھوک مانتھے پہ تیڑک لگانے کے لیے کی جاتا ہے اور اس کے نام والے بیچ کھانڈ میں آپ اس پرکار سے تھوڑی سی مطرہ میں اس پرکار سے رکھ دیں گے جیسے ہی رکھ دیں گے اس کو کیا کریں گے کہ اس پرکار سے لوگ کو سب کو گوڑ کریں گے بیچ والے کھانڈی تبھاگ میں اس کو اس پرکار سے موڑ دیں گے اچھے سے تاکہ اس میں سے لوگ اور چندن نہیں گر پائے اس کے بعد رات کو سوتے سمیں اپنے تاکیہ کے نچے ماطر ایک دن تک دبا کر سونا ہے اور جیسے ہی ایک دن کھاتم ہوگا اس کو لے کر جائے گا کسی بھی چورہے پہ اور وہاں پہ بس پھیک دیجئے گا اور پھیک کر اپنے پیار کے بارے میں جو بھی دل میں من میں بات رکھی ہیں اس کو بول دیجئے گا پھر دکھی گا چمتکار وہاں پیار آپ کو پانے کے لیے پل پلٹ رپنے لگے گا اور خود آپ کے پاس میں چھت کر آ جائے گا یا جس بھی استری کے لیے کیا ہے وہ استری آپ کے پیار میں دیوانی بن کے آپ کے پیچھے پیچھے گھومنے لگے گی اور لڑکی خود اپنا نمبر دے گی آپ سے بات کرے گی آپ سے پیار کرے گی